تو روزہ کا مقصد سمجھ لیجئے بڑی آسانی کی چیز ہے یہ کہ روزہ صرف بھوکر رہنے کا نام نہیں ہے روزہ ایک اچھا انسان بننا ہے روزہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ڈھالنا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں تو اگر آپ اچھے بننے ہیں آپ کے دل میں کسی کے لئے برائی ہے تو نکال دیجئے کسی سے نرازگی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے آپ بار بار جھکتے ہیں وہ بار بار آپ کے خلاف بتمیزی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیجئے ان کے لئے روزہ نہ دعا کیجئے لیکن خود ان کے خلاف ساجشیں نہ کیجئے خود نہ ان کے خلاف کچھ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیال انسان بن جائیں تو تیہ کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے ایک آئیڈیال انسان بننا ہے خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ایک گہر مسلم اگر حالانکہ شریعت میں اگر چلے جائیے تو ان کی اگر آپ کہیں گے جی کوئی گواہی لکھی جائے ہماری نیکیوں کے متعلق تو گواہ کہے گا جی پہلے کوئی لاؤ ساتھ والا نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایک اس بات کی گواہی دے یار یہ عبد الرحمن بے ایمان نہیں ہے میرے ساتھ کاروبار میں کبھی ایک روپے کی ہرہ پھیری نہیں کی تو وہ آپ کے لئے بہترین تمگا ہے آپ تو کوئی غیر مسلم دوست یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ گیا اس نے کبھی کسی کی بہن کی طرف بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی تو وہ آپ کے لئے بہترین بات ہے آپ اپنے آئیڈیل کی بات کیجئے امت کو صدارنے کا کام امت کے دائیوں کا ہے امت میں مساجد بنی ہوئی ان میں امام رکھے ہوئے اور جو لوگ امت کے دائی ہیں جن کے ذمہ اللہ نے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا ہے آپ کو نہیں اختیار کی آپ دوسرے پر انگلیوں کھاٹی اٹھاٹے پی رہے وہ تو نیت کیسے باندھی تو ایسے کیسے کھڑا ہو گیا تو نے یہ کیسے اللہ کے بندے آپ جو تنقید کریں گے اس سے نفرت پہلے گے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا لیتی اس لئے کوشش یہ کرجئے کہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ آ جائیں گے جی انشاءاللہ روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں یہ رمضان المبارک کے اگر آپ مقصد کو پا لیں گے تو اللہ تبارہ و تعالی آپ سے راضی ہو جائیں گے پھر اس رمضان کی برکتیں ایک دو دن نہیں ملنی آپ کو ایک دو دن نہیں ملنی اگلے رمضان تک جس طرح کوئی فجر جماعت سے پڑھ لے رات کو عشاء جماعت سے پڑھ لے فجر جماعت سے پڑھ لے ساری رات سونے کا جو ثواب ہے نا عبادت کا ملے گا اگر کسی نے ایک رمضان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیا آئندہ رمضان تک ساری برکتیں ساتھ چلنی ہیں کوئی آپ کی عزت سے کھلوار نہیں کر سکے گا کوئی آپ کو نقصان نہیں پوچا سکے گا آپ گر نہیں سکتے کہیں تو اس رمضان میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے بنائیں گے لی انشاءاللہ